ورزش کرنا فالج کی خطرے کو کم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے شوگر کے مریض لوگ لحسن استعمال کریں یہ بدن میں انسولین کی مقدار میں توازن رکھتا ہے عورتوں میں خون کی کمی ہو جائے تو ان کو روزانہ کھجور کھلائیں شوگر سے بچنا چاہتے ہو تو ہمیشہ بوک رکھ کر کھانا کھاؤ اور گرم کھانے سے پرہیز کرو رومان عورتیں اپنے چہرے پر پھٹکڑی کا استعمال کرتی ہیں اسے چہرے کی مالش کرتی ہیں اسے ان کے چہرے کی جریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے بھنے ہوئے چنے کھایا کرو جی میدے کو صاف کرتے ہیں جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال زیادہ کھایا کریں بخار کبھی قریب نہیں آئے گا انشاءاللہ جو لوگ موٹے ہیں اور اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ لیموں کا اچار کھایا کریں اگر مسانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے مسانے کی کمزوری دور ہو جائے گی زیادہ باتیں کرنے والے سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں چہرے کا رنگ ساملا ہو تو چہرے پر لیموں کا پانی لگا کر سو جاؤ چہرہ گورا اور چمکدار نظر آنے لگے گا دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد بائیں کر وٹ لیٹ کر آرام کرنا چاہیے گیلے کپڑے پہننے سے ایک غارش کی بیماری ہو سکتی ہے جب شوہر اپنی بیوی کو پیار بری الفاظ سے بلاتا ہے تو اس کے یہ محبت کے الفاظ تھکی سے تھکی اور ادمے بھی جان ڈال دیتے ہیں بکرے کی چربی کی تیل سے مالش کرنے سے بال پوری زندگی سفید نہیں ہوں گے جو لوگ زیادہ میٹھا استعمال کرتے ہیں ان میں بڑھاپے کے آثار جلدی نمودار ہونے لگتے ہیں آب زمزم دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ابلہ ہوا انڈا کھائیں